20 اکتوبر کو غیر ریجسٹرڈ موبائل فون بلوک ہوں گے یا نہیں موبائل فون ایسوسییشن سے چیئرمن ایف بی آر کے کامیاب مذاکرات تاریخ میں توسیع کروالی گئی اس مطالق بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالقادر مدنی سے جی ایک امدنے موبائل فون پر بندش جو 20 اکتوبر تک حکومت کی جانب سے آئیت کی گئی تھی کے غیر ریجسٹرڈ موبائل فون جتنے بھی پاکستان میں یوز کیے جارے ہیں استعمال کیے جارے ہیں ان کو بلوک کر دیا جائے گا اس حوالے سے آل پاکستان موبائل فون ایسوسییشن کا وفد اسلام آباد میں چیئرمن ایف بی آر اور وزیر مملکت حماد ادر سے ملاقات کرنے کے بعد آج لاہور پہنچا اس وفد کی قیادت جو ہے وہ چیئرمن آل پاکستان موبائل فون ایسوسییشن بابر محمود نے کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ بابر محمود سے ہی جانتے ہیں کہ کیا تیہ پایا ہے جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پورے پاکستان کا جو موبائل سے ریلیٹڈ تاجر ہے وہ سب سے پہلے سمگلنگ کے خلاف ہے اور اس کے لیے وہ حکومت کے شانہ بشن ہے تو جو سب سے اہم بات وہاں منسٹر صاحب سے جو ہماری ہوئی وہاں یہ تیہ پایا ہے کہ ہم لوگ موبائل پہ جو پورا پاکستان موبائل مگوار ہے یا جس طرح بھی آ رہا ہے اس کی ڈیوٹی دے اور کام کو اسی طرح کنٹینیو رکھا جائے اور بیس طریقہ والا معاملہ تو الحمدللہ ہم آدھا صاحب کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے بیس طریقہ جو ایشو ہے وہ ختم کر دیا ہے اب وہ بیٹھ کے ایک طریقہ کا تیہ کرنا ہے جس میں ہم ہمیں کس طرح ایمپورٹ کی اجازت مل سکتی ہے اس وقت چار سے پانچ کمپنیوں کی منوپلی ہے اس منوپلی کو ہم نے ختم کرنا ہے اور ہر پاکستانی کو یہ حق ہونا چاہیے وہ موبائل ایمپورٹ کرے اور حکومت جو ڈیوٹی ہمارے ساتھ بیٹھ کے تیہ کرے ہم وہ ڈیوٹی دیں تاکہ یہ سمگلنگ کا یہ روزرو کا جو مسئلہ مسائل ہیں یہ ختم ہونے چاہیے تو ہمیں بڑی امید ہے حماد ازر صاحب نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ تاللہ وہ ضرور ہمیں پورے پاکستان کو موبائل کی اس انڈسٹری کو بچانے میں ہمارا ساتھ دیں گے اس وفد میں میرے ساتھ پورے پاکستان کے جو موبائل سے ریلیٹڈ ہوتے دران ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور میں آپ کے چینل کے وسائل سے حکومت سے بھی یہ کہوں گا خدارہ پورے پاکستان میں کم سے کم ایک لاکھ موبائل کی دکان ہے ہر شہر میں آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں لاکھوں فیملیاں بے روزگار ہو جائیں گی اصل میں اصل دہشتگردی ہی یہی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کا روزگار چھین لیتے ہیں لیکن ہمیں بڑا یقین ہے کہ منسٹر صاحب نے جو ہمارے ساتھ وضع کی ہے پورا پاکستان یوز موبائل کی بھی انشاءاللہ اللہ انپورٹ کی اجازت لینے کی وہ دے کے ہمیں کوشی کریں گے کہ ہم یوز موبائل کی انپورٹ کر سکیں اور جو موبائل چینہ کا موبائل ہے اس کی بھی ہم ڈیوٹی دے سکیں لیکن اصل چیز ہوتی ہے جو تفضیات ہے حکومت کو کہ آئی ایم نمبر فیک نہیں ہونا چاہیے کوئی 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 کوالٹی کا مسئلہ ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ ان کے مطابق چلیں گے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ کے ہیں پورے پاکستان میں جو چار بری کمپنی ہیں ڈبا پیک سیٹ کرنے والے کی ہمیں بھی اس کی اجازت ہونی چاہیے کہ اگر ہم دبائی یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو اگر ہمارے پاس کم سرمایا ہے تو ہمیں اس کی بھی امپورڈ کی اجازت دیجئے یہ چار بندوں کی بنوپلی نہیں ہونی چاہیے بلکل آپ نے آن پاکستان آن موبائل فون اسوسییشن کے چیئرمن بابر محمود کی گفتگو سنین کا کہنا ہے کہ وہ خطرہ جو بیس طریق ہے بیس طریق پر موبائل فون بلوگ کرنے کا تھا وہ ٹل چکا ہوا ہے کیونکہ غیر ریجسٹرڈ موبائل جو ہیں ان کی آن ریجسٹریشن کے لیے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ توسیح کی جائے گی لیکن بیس طریق کو اب موبائل فون جو ہیں وہ بند نہیں ہوں گے ایسا کہنا تھا بابر محمود کا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر مملکت حماد عزر کی جانب سے یقین دھانی کرائی گئی ہے کہ جتنے بھی موبائل فون کی تجارت سے وبستہ تاجر ہے ان کے تمام تحفظات دور کیے جائیں گے اور جو امپورٹ پالیسی ہے اس کو بھی مزید بہتر کیا جائے گا اور یوز موبائل جو کہ استعمال شدہ موبائل ہیں ان کی امپورٹ پر بھی ایک نئی پالیسی بنائی جائے گی تاکہ ایک لاکھ سے زائد جو موبائل فون شاپس ہیں پورے ملک میں اس سے منسلک تاجر جو ہیں اور جو اس میں منسلک کاروبار کر رہے ہیں ان کے تحفظات دور کیے جائے سکیں اور ملک میں بے روزگاری سے